بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکٹرون جو ہے وہ سائملٹینیسلی اپنی انرجی خارج کرتا ہے اور وہ خارج کرتے 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 اس کے نکلس میں آکے الیکٹرون کے ڈراب کرنے کے چانسز میکسیمم ہوتے ہیں اینی ہو وہ یہ تو بتا پایا کہ جو الیکٹرون ہیں وہ انرجی خارج کرتے ہیں وہ انرجی کا کسی حد تک سپیکٹرم بھی بیان کر پایا لیکن کب جب الیکٹرونک سسٹم مونو تھا مونو الیکٹرونک سسٹم سے مراد ہائیڈروجن ہیلیم پوزیٹیو لیٹھیم پوزیٹیو بیریلیم لیٹھیم ٹو پوزیٹیو ڈائی پوزیٹیو آئین اور بیریلیم ٹرائی پوزیٹیو آئین اب اس کا مطلب بھی دیکھ لکھتے ہیں کہ ڈائی پوزیو اور ٹرائی پوزیٹیو کا بسیکلی مطلب کیا ہے جب ہم ڈسکس کرتے ہیں لیٹھیم کو یا ہیلیم لے لیتے ہیں ہیلیم کا آٹومک نمبر دو آٹومک ماس چار تو اس کے پاس الیکٹرون کتنے ہوئے دو اس میں سے ایک الیکٹرون نکال دو ہیلیم پوزیٹیو ون کر دو اس کا مطلب اس میں سے ایک الیکٹرون نکل گیا تو باقی الیکٹرون کتنے بچے ون بیسیکلی ہیلیم جو پوزیٹیو ہے اس کے پاس ایک الیکٹرون ہے تو یہ بھی مونو الیکٹرونک سسٹم ہے لیتھیم لے لو لیتھیم کا اٹومک نمبر ہے تین اس میں سے دو الیکٹرون نکال دو لیتھیم ڈائی پوزٹیو آئین بن گیا ٹوٹل الیکٹرون اس کے پاس تین تھے دو الیکٹرون نکال دیئے اب اس کے پاس بھی کتنے الیکٹرون ہیں جو باقی بچے ایک بیریلیم کا اٹومک نمبر چار اس میں سے تین الیکٹرون نکال دو بیریلیم تھری پوزٹیو باقی کتنے الیکٹرون رہ گئے ایک تو یہ سارے کے سارے ہمارے پاس کیا ہیں these are monopositive ions monopositive ion ڈائی پوزٹیو آئین ڈائی پوزٹیو آئین اور بیسیکلی collectively called as monoelectronic system وہ یہ تو بتا پایا کہ اگر ایک ہی الیکٹرون ہے وہ الیکٹرون ہائیڈ انرجی لیول سے لور انرجی لیول کی طرف آتا ہے تو انرجی ریڈیئٹ کرتا ہے اس کی بہت ساری کے ساری ایک الیکٹرون کے اوپر تھی multi electronic system کیسے کام کرتے ہیں وہ اس کو explain ہی نہیں کر پایا وہ origin تو بتا پایا hydrogen spectrum کا یا monoelectronic system کا like hydrogen helium positive lithium 2 positive and beryllium 3 positive all these are monoelectronic systems ایک ایک الیکٹرون والے یہ میں نے explain کر دیا آپ لوگوں کو اس کے بعد جو دوسری بات وہ fine structure explain نہیں کر پایا اب fine structure ہے کیا دیکھیں دے ہمارے پاس جو hydrogen کا spectrum تھا جب atomic hydrogen کو آپ نے کیا excite وہ اپنے lower energy level سے higher energy level higher energy level higher energy level کی طرف جاتا چلا گیا اور کبھی ہم اس بات کو بھی explain کر چکے ہیں کہ hydrogen کے پاس infinite number of shells ہوتے ہیں but electron is only available in the first orbit اب اس میں ہم نے series بھی پڑی تھی lyman series پڑی belmer series پڑی postion series پڑی bracket series پڑی p fund series پڑی یہ series ہے lyman belmer postion bracket p fund باقیوں کو تو وہ سمجھ نہ پایا کہ series ہیں یا نہیں lyman یہ بھی اس کو سمجھ نہیں آئی کیونکہ یہ visible region میں فال ہی نہیں کرتی یہ بھی visible region میں فال نہیں کرتی یہ ultra violet region میں فال کرتی ہیں یہ visible region میں فال کرتی ہیں یہ IR infrared میں وہ صرف bracket series اس کے اوپر اس کا focus تھا صرف bracket series کیوں کیونکہ یہ صرف visible spectrum یہ ہی پروائیڈ کرتے ہیں visible spectrum لیکن اس visible spectrum کی جو line تھی نا visible line وہ ایک ہی نظر آئی جب high resolving spectrometer استعمال کیا گیا اس نے بتایا کہ یہ line ایک line نہیں ہے بلکہ اس میں بہت ساری lines ہیں اس میں یہ ایک visible line نہیں ہے بلکہ یہ تو بہت ساری lines ہیں اب بہت ساری lines کا مطلب کیا کبھی ہم define کر چکے ہیں کہ جب electron move کرتا ہے بلمر series میں دوسرے shell سے n1 is equal to 2 اور n2 is equal to یہ کبھی ہم define کر چکے ہیں تیسرا چوتھا پانچمہ چھٹا ساتمہ آٹمہ نومہ دسمہ کلاس میں پڑھا چکے ہیں جب یہ n2 سے n2 تیسرا بھی ہو سکتا ہے چوتھا بھی ہو سکتا ہے پانچمہ بھی ہو سکتا ہے چھٹا بھی ساتمہ بھی آٹمہ بھی goes on یہ return کرتا ہے suppose کریں یہ آپ کے پاس دوسرا shell جہاں اس نے return کرنا ہے return ہونے سے پہلے وہ excite بھی ہوگا یہ آپ کے پاس n1 it is 2 اور n2 آپ کے پاس تیسرا بھی ہو سکتا ہے چوتھا بھی پانچمہ بھی چھٹا بھی ساتمہ بھی goes on تو return کس میں کر رہا ہے دوسرے shell میں جس کی وجہ سے high resolving spectrometer یہ بتاتا ہے کہ ایک طرح کی radiation نہیں بنیں گی اس میں مختلف طرح کی radiation ہوں گی belmer series کی alpha belmer series کی beta belmer series کی gamma belmer series کی partial جو different wave lines آپ کے پاس available ہیں جن کی wavelength different ہے اگر wavelength different ہے تو یہ line simple line نہیں ہے high resolving spectrometer نے ہمیں یہ show کر وایا the one line is further composed of the several lines so it is not explained by the rudder ford model کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ hydrogen کے پاس ایک سے زیادہ shell ہو بھی سکتے ہیں اس کا belief تھا کہ اس کے پاس ایک shell ہے جس میں electron بھومتا رہتا ہے لیکن ہم نے ultimately بڑھا کہ is shell infinite ہے ہاں لیکن electron availability کس کے پاس ہے first shell کے پاس اس بات کو بھی explain نہیں کر پایا کہ کس طرح different lines of spectrum آپ کو ملتی ہیں نہ hydrogen alpha کو بتا پایا نہ بیٹا کو نہ گیمہ کو پارشل کو یہ کیا ہے یہ میں نے explain کی یہ دیکھیں hydrogen alpha hydrogen beta hydrogen gamma hydrogen partial جن کی different radiations ہیں ان کی wavelength different ہے ان کی per meter میں wave number بھی different ہے ٹھیک ہے اور یہ لیکن line کس میں کر رہے ہیں سارے visible spectrum میں visible region میں visible region میں جو lie کرتا ہے bell mer series تو explain نہیں کر پھر اس کے بعد یہ بھی نہیں explain کر پھائی کہ quantum number کیا ہے آگے ہم نے quantum number study کرنے principal quantum number spin quantum number magnetic quantum number تو وہاں یہ ساری باتیں جانیں کہ quantum number ہوتے ہیں in simple فیلحال وہ کیا نہیں discuss کر پایا کہ quantum number کیا ہے different behavior کیا ہے electron spin کیسی ہے magnetic variations کیسی ہیں electric field میں electron کیسے کام کرتا magnetic field میں کیسے کام کرتا کچھ explain نہیں کر پھر اس کے بعد جو بوہر کا model بوہر کے model میں اس نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس electron ہے اس کی motion simple ہے بوہر نے ہمیں بتایا کہ ہمارے پاس electron کی motion ہے وہ بالکل simple ہے یہ ایک plane میں گھومتا x y plane یا y z plane یا z x plane تو اس نے جو electron کے گھومنے کا atom کے گرد structure بنائے وہ تقریبا flat بنایا two dimensional surface بنائی simple لیکن آج ہمیں researches بتا رہی ہیں along with the ہم آگے summer field کا contribution پڑیں گے اس میں جا کے explain کرتے ہیں لیکن عام طور پر electron کا behavior ایسا نہیں electron جب ایک circular orbit میں گھومتا ہے اس کے ساتھ اس کے پاس elliptical motion بھی ہے یہ اگر nucleus pose کریں یہ electron ایسے ellipsoidal motion scared gate ٹھیک ہے تو اس نے بتایا کہ ایٹم سٹرکچر بہت فلیٹ ہے لیکن ایٹم کے electron کا گھومنے کا سٹرکچر اتنا فلیٹ نہیں ہے گھومنے کے ساتھ جب وہ دائرے میں گھومتا ہے سرکولر پات تو ہے سرکولر پات تو ہے اس electron کا لیکن سرکولر پات کے ساتھ یہ ایک ایسا پات شو کر رہا ہوتا ہے ایسا ہر electron اور ایسے پات کو elliptical path کہتے یہ elliptical path ایسا انڈے جیسا بیز تو elliptical path میں کہتے ہیں electron کسی ایک فوقی میں ایویلیبل ہوتا ہے یہاں نہیں electron is present at the one فوقی of ellipse تو electron کے پائے جانے موڈل اس بات کو explaining کر پایا کہ zeeman effect کیا ہے اور stark effect یہ ان سائنٹسٹ کے نام effect کا نام زیمن اور star بہت ہی آسان اگر ہم sodium کو excite volatile کرنے کے بعد اسے highly excite یہ اب کرے گا radiation emit its radiation کو detector کے سامنے رکھا تو ہم کلاس میں اس بات کو پڑ چکے ہیں کہ آپ کو دو لائن ز نظر آتی ہیں جو کہ sodium spectrum کی characteristic ہے دو لائن یہ بات ہم پڑ چکے ہیں yellow color کی دو لائن ملتی ہیں اب ان دو لائن کا ملنا یہ sodium characteristic تھا لیکن اگر یہ ہاں پہ apply کیا جائے magnetic field کیا apply کیا جائے magnetic field تو magnetic field apply کرنے کی وجہ سے یہ جو ایک line ہے بہت ساری چھوٹی چھوٹی lines میں سپلیٹ ہو جاتی اور یہ بڑی لائن چھوٹی 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 lines میں سپلیٹ ہو جاتی تو ان lines کا سپلیٹ ہونا magnetic field کے اثر کی وجہ سے زیمن effect اب زیمن effect جو پیدا ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے ریدر فورڈ کی بھی کچھ جو غلطیاں تھی وہ بہر نے سدھار کی کوشش کی لیکن بہر کی بہر ساری غلطیاں آگے 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 جو ہم ون بائی ون سٹڈی گھر رہے ہیں اس کے بعد سٹارک کیا سٹارک نے پھر بات کر دی اس نے کہا اگر یہ ریڈی ایشن کا سپیکٹرم آپ الیکٹرک فیلڈ کے اندر رکھیں تب بھی each لائن سپلیٹ 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 انٹو فردر ویری فائن لائنز مگنیٹک فیلڈ کا جو سر بتایا وہ کس نے بتایا آپ کو مگنیٹک فیلڈ کا سر زیمن نے بتایا زیمن اور الیکٹرک فیلڈ کا سر بتانے والا سٹارک ان کی وجہ کیا تھی وہ یہ نہیں بتا پایا ان اثر کی وجہ کیا ہے یہ نہیں بتا پایا فلوریسنس پیدا ہونے کی وجہ کسی چیز کو بھی یہ بہت explain نہیں کر پایا سمر فیلڈ نے had the last سمر فیلڈ کی contribution toward فیلڈ نے suggest کیا کہ جب الیکٹرون دائرے میں گھومتا ہے تو اس کے پاس circular motion تو ہے جو میں نے explain کی لیکن اس کے ساتھ اس کے پاس ellipsoidal motion بھی ہے ellipsoidal motion تو ellipsoidal motion کی وجہ سے یہ پاتھ ہوگا یہ کہلائے elliptical path اگر ہم elliptical path دیکھیں تو electron available ہوتا ہے in one foci ellips electron زیادہ تر پائے جانے کے chances یا تو اس foci میں ہے اس طرف یا اس طرف ٹھیک ہے تو electron زیادہ تر foci میں پائے جاتا ہے یہ summer field نے ہمیں contribute کیا کہ بوہر کا atomic model تھوڑا سا یہاں پہ faulty ہے تو faulty assumption کو صحیح مان کے اور اس بات کو آگے جا کے ہم explain کریں جب ہم different orbitals کی ڈائیگرام کو draw کریں گے تو وہاں جا کے دیکھیں گے کس طرح اس کے پاس ellipsoidal path ہے جب ہم sephirically symmetrical یا sharp shell principle diffused or dumbbell f stand for fundamental کو جب ہم discuss کریں گے تو یہ وہاں ساری باتیں آجائیں گی انشاء اللہ next topic x-rays اس میں شامل نہیں ہے ہمارے syllabus میں لیکن اس کے بعد wave particle nature of matter dual nature of matter جسے d brogley نے define کیا اور اسے explain کیا وہ next lecture میں ہم اسے study کریں اللہ